سنو اہلِ نظر کو یہ میرا پیغام دے دینا ہمیں معذور مت سمجھو کہ ہم اہلِ بصیرت ہیں سلام علیکم علیکم اسلام یہ کیا ہوا بس یار کیا بتاؤں ہوا کچھ دوں کے اوہو مجھے تو بہت افسوس ہوا کاش میں آپ کے لئے کچھ کر سکتی بس یار کیا بتاؤں پہلے تو میں چھڑی کا اجتماع نہیں بھی کر جائے آج میں چھڑی دے کے نکلا یہ بھی میرا ایکسرنڈ ہو گیا یا کاش ہماری سواس ہمارے لئے کچھ کرے ہماری چھڑی کا پرہ مقصود ہو ایچہ تمام لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ ہم نہ بھینا ہیں سلام علیکم کیو چینل کے ساتھ میں ہوں امی کلسنگ آج کی تازہ خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ہمیں اسیمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں نابینہ افراد کے لئے سفید چھڑی کے نام سے برپاس کرایا گیا اور نابینہ افراد کو سفید چھڑی سے مطارف کروایا گیا نابینہ افراد پر یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ برستے میں چلتے ہوئے سفید چھڑی کا استعمال کریں اور باقی افراد جو بسارت رکھنے والے ہیں ان پر بھی یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ نابینہ افراد آپ کے حقوق کا تحفظ کریں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مہزوان آئیلا مسود اور آپ برکر رہے ہیں ہمارا چینل آج جو پرگرام کا موضوع گفتگو رہے گا وہ یہ سفید چھڑی کا آدمی دن اور آج اسی حوالے سے آج ہمارے جو مہمارے خوبصی ہیں وہ ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ سفید چھڑی وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں تو آئیے جاندیں آرہم ملک کو السلام علیکم آرہم ملک کبھی کسی گاڑی سے ایکسرینٹ ہو گیا اس طرح یہ کافی معاملات میرے ساتھ ہوئے اس کے بعد میں نے سفید چھڑی کا استعمال کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں کافی بدلاؤ آیا آج میں کراچی نیورسٹی کا ایکسرینٹ ہوں اور ایک گولڈ میٹرزز ہوں اور ایک کوئٹ ہوں یہ جو کچھ بھی ممکن ہوا یہ سب کچھ اسی چھڑی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے سنو اہل نظر کو یہ میرا پیغام دے دینا ہمیں معذور مت سمجھو کہ ہم اہلِ پسیرت ہیں